فرض میں آج ایک اہم فرض میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کا تعلق آپ کے روزوں سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکات الفطری طہرتا للصائم من اللغوی والرفتی وطعمت للمساکین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر روزے دار کو لغو اور بےہدہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے یعنی یہ جو زکاة الفطر جو عید کے دن ہمیں دینا ہے اس کا وقت بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا اور کیا چیز دینی چاہیے کتنی دینی چاہیے وہ بھی بتاؤں گا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زکاة الفطر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے لہذا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر غلام آزاد بچے بوڑھے مرد عورت سب پر فرض ہے لہذا ہر ایک کی طرف سے یہ ادا کیا جائے گا جتنے گھر میں فرض ہے ہر ایک کی طرف سے ادا کیا جائے گا اور یہ مسکینوں کے کھانے کے لیے اس کے چند فوائد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہو زکاة فطر کی ادائیگی میں سب سے پہلے اللہ کی نعمت کے شکریہ کا اظہار ہے کہ اللہ نے ہمیں پورا رمضان سیام اور قیام کو مکمل کرنے کی توفیق بخشی اس مہینے میں نیک اعمال کی سہولیت اللہ رب العالم نے عطا فرمائی اس کا شکریہ ہے دوسرا زکاة فطر کی ادائیگی سے روزے کی حالت میں ہونے والی کوتاہیاں خامیاں کمیاں اور جو نقائص ہوئے ہیں وہ ساری چیزوں سے روزہ پاک ہو جاتا ہے یعنی وہ ساری چیزیں اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تیسرا فائدہ زکاة فطر کی ادائیگی میں وہ یہ ہے کہ یہ فقراء اور مساکین کے ساتھ بہترین سلوک ہے نیک رویہ کا اظہار ہے چوتہ زکاة فطر کی ادائیگی سے سخاوت و فیازی اور حمدردی غمخواری بلند ترین اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور پانچ وار آخری یہ ہے کہ زکاة فطر کی ادائیگی سے عید کے پرمسررت موقع پر غریبوں محتاجوں اور ضرورت مندوں کو بھیک مانگنے کی زلت سے محفوظ رکھا جاتا ہے بھیک مانگنے سے وہ بچ سکتے ہیں اور امیروں اور دولت مندوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہو سکتے ہیں لہذا یہ چند حکمتیں ہیں زکاة فطر کے ادا کرنے میں لہذا آپ یاد رکھی اگر پچھلے رمضانوں میں آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو اس رمضان ضرور بھی ضرور کریں ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری پہر پر ہے لہذا آپ جو دن بچے ہوئے ہیں اس کو غنیمت جانے خوب اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نیک بنانے کی توفیق ادا فرمائیں آمین ناظرین اگلی اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں